بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری آف یوٹیوب یوٹیوب کی تاریخ جی بالکل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی کہ یوٹیوب ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا یوٹیوب بہت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو ہم روز مارا زندگی میں بچے سلے کے بودھا تک یوز استعمال کر رہے ہیں اب اس کی ہسٹری کیا اور یہ کیسے مشہور ہوا اور کیسے ہم تک آگر آپ ایک چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ہے یوٹیوب چینل what is یوٹیوب اس سے پہلے یوٹیوب ہے کیا اور ہم لوگ کیوں اس کے پیچھے اتنے دیوانیں ہوئے ہوئے ہیں یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب is an online video sharing and social media platform on by google یہ بالکل یوٹیوب گوکل کی ملکیت میں online video sharing and social media platform یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب گوکل کی ملکیت میں یہ گوکل نے خرید لیا تھا یہ گوکل کی ملکیت میں ایک social media platform ہے جہاں پہ آپ ویڈیو شیئرنگ کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو شیئرنگ platform ہے جہاں پہ آپ کو دنیا جہاں کی کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کو available ہے اس کے بعد کچھ میں آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے بتاتی ہوں یہ فاؤنڈڈ کب ہوا تھا یہ فیبری 14 2005 میں سینڈ میچ کو کالیفورنیا یونیٹڈ سٹیٹس میں یہ فاؤنڈڈ ہوا تھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں جب یہ 2005 میں یہ فاؤنڈ ہوا تو بہت سے لوگ سب سے پہلے جب یہ فاؤنڈ ہوا تو ایک سال میں یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کے بعد اس کو گوگل نے پوری کچھ ارسے ایک ارسے کے درانی ایک سال کے درانی اس کو خرید لیا تو اس طرح اس پہ جو باقایا جو بھی اس کا پیرنس کام تھا وہ گوگل نہیں کیا اور یہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا اور اس کے بعد اس کے ہسٹری میں کچھ ہی آتا ہے جو اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے وہ گوگل ہے کیونکہ اسے گوگل نہیں جو فاؤنڈڈ تھے ان سے ان کو خرید کیا اور اس پہ بڑھ کرنا شکریہ کر دیا دیکھیں یہ 2006 سے لے کے آج تک یہ گوگل کے ہی پاس ہے اور یہ ویڈیو شیئرن کے آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے ہم دیوانے اور ہر کوئی چینل ہر کوئی پیج جو بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ ہے وہ اس پہ بنایا جاتا ہے اب یوٹیوب کا سی او کون ہے یوٹیوب کا سی او سوسان وہی کیلے ہے فیبری 5 2014 سے سوسان جو ہے وہ ہے انڈیا کا پرسن ہے اور یہ انڈیا کا پرسن ہی یوٹیوب کا سی او ہے جو آج تک 2014 سے لے کے آج تک یہاں پہ 2021 تک ابھی تک وہی ہے اور وہی اس پہ ورک کر رہے ہیں اب اس کے ہیڈ کوارٹر کون کون سے ہیں یوٹیوب کے اب اتنا زیادہ مشہور ہے تو اس کے ہیڈ کوارٹر بھی ہوں گے اس کے ہیڈ کوارٹر جو ہے سن براکو کالیفورنیا یونائٹڈ سٹیٹس جو اس کے ہیں ہیڈ کوارٹر ہے یونائٹڈ سٹیٹس اس کا مین ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ کالیفورنیا جہاں پہ اس کو مین ہیڈ کوارٹر پہ کام کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے ہیڈ کوارٹر نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گے اتنے بھرے ہیڈ کوارٹر ہیں کہ شاید اتنے بھرے پاکستان میں کوئی فیکٹری بھی نہیں ہوتی جہاں پہ اس کے جسٹ سرور پڑے گئے ہیں جس پہ ساری ویڈیوز وغیرہ اپلورز ہوتی ہیں اور ورکنگ کا کام چل رہا ہے اور اس کے فاؤنڈر کون سے اس کے فاؤنڈر کی بہت مزیدار سٹوری ہے فاؤنڈر اس کا سب سے پہلے ہے جوید کریم سٹیو چین اینڈ چیٹ چارلی ہے جوید کریم کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یوٹیوب بنائی گئی تو سب سے پہلے جب یوٹیوب بنائی گئی اسی دن یہ پرسن تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ اپ ہے اور اس میں کیا کر سکتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس میں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو جوید کریم صاحب جو تھے وہ مسلم کنٹری سے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا اس اپ کو اور یہ بہت سے لوگوں کا ہے کہ یہ پاکستانی بھی تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اس پہ کیا کیا جائے تو انہوں نے ویڈیو ایک زو میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپلوڈ کی I am in a zoo تو یہ پہلی ویڈیو تھی جو کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی جوید کریم صاحب نے اپلوڈ کی گئی جس کی وجہ سے یہ فانڈر ہوئے یوٹیوب کے اور انہوں نے جسٹ ویڈیو اپلوڈ کی کہ I am in a zoo اور اس کے بعد لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کیا اور اسی طرح ان تینوں نے بھی یوں ہوئی ویڈیو اپلوڈ کی جسٹ یہ فرس ویڈیو تھی جو یوٹیوب کی اپلوڈ کی گئی یوٹیوب پہ سائن ان کیا گیا اب اس کے کچھ ڈیٹیل کے بارے میں آتی ہوں کہ ڈیٹیل اس کی کیا ہے around the words اس یوزر watch more than 1 billion hour of یوٹیوب ویڈیو ایس دے جب بالکل آپ نے صحیح سنا پورے دنیا میں اس کے سارفین دن بھر ایک عرب گھنٹوں سے زیادہ یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں کیا آپ یقین کریں گے 1 billion hour صرف ایک دن میں پورے دنیا میں جو سارفین ہیں آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں صرف ایک دن میں ایک عرب گھنٹوں سے زیادہ یوٹیوب ویڈیو دیکھی جاتی ہے جب بالکل آپ نے صحیح سنا ایک دن میں ایک عرب گھنٹوں سے زیادہ 24 گھنٹیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک پوری دنیا میں ایک عرب گھنٹوں سے زیادہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی جاتی ہیں اب اس کی ایک نیکس ڈیٹیل جہا ہے جو اس سے بھی زیادہ مزدار ہے یوٹیوب کی تاریخ کار میں جنہوں نے یوٹیوب کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے فی منٹ میں ایک سو گھنٹے سے زیادہ کا مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں ایک گھنٹے میں آپ دیکھ لیں آپ کتنا تھوڑی سی یوٹیوب اپن کریں ایک گھنٹہ چلائیں تو کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جسٹ یوٹیوب کے ریکارڈ کے مطابق جسٹ ون منٹ میں کتنا ریکارڈ اپلوڈ ہوتا ہے ہنڈرڈ آور آف کنٹینٹس جو کہ کوئی بھی کنٹینٹس ہو لائے کسی بھی سوشل میڈیا کے لحاظ سے ہو جائے اسلامی ہو جائے فاشن کے لحاظ سے ہو جائے کوکن کے لحاظ سے ہو جائے اور کوئی بھی سوشل ٹاپک جو ہے ایک منٹ میں ہزار ٹاپک جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں پر منٹس کے لحاظ سے دیکھیں یہ یوٹیوب کی قدر زیادہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور یہ یوٹیوب کی اپنے ریکارڈ کے مطابق ہے اب یہ دیکھیں یہ کس قدر زیادہ استعمال ہوتی ہے تو یہ بہت مزیدار سی ڈیٹیل ہے سمال سی جوک کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یوٹیوب وہ میڈیا ہے جو ہماری روز مرا زندگی میں ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیرہ ہمارا جینا مرنا بھی نہیں ہے آج کل گوارا اور یہ ایک بہت زیادہ انڈنگ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بہت سے لوگ انڈنگ کر رہے ہیں تو یوٹیوب ایک بہت اچھا اور مصر پلیٹ فارم ہے اور جس کی چھوٹی سے ڈیٹیل میں نے آگیا آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو یہ ہیسٹری آف یوٹیوب پسند آئی ہے تو پلیس لائک دس ویڈیو اور سبسکر میرے یوٹیوب چانل تکیو اللہ آفید